اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کے لیے جو مل سکے آپ کو جب آپ بیل آئیکون اون کرتے ہیں تو جو بھی نوٹیفکیشن ہم ویڈیو کا آپ کو سینٹ کرتے ہیں وہ آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے آپ سرور ایک دفعہ بیل کو اون کر لیں اور چینل کو بھی سسکرائب کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے اگر آپ استقارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یادو جننات کا روحان کی بندیش ہے کوئی بھی مسئلہ ہے گریلو بریشانی گریلو مسئلہ ہے اپنے اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی نفو مدد کی جائے گی آج کی سب سے پیاری آدیس کے طرف چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو امی عمل اور وظیفہ اپنوں کو پیاروں کو اپنے جو دور ہو چکے ہیں ناراض ہو چکے ہیں روح چکے ہیں بات نہیں مانتے قدر نہیں کرتے دل میں عزت نہیں ہے ان کے لئے وظیفہ بتاؤں گی عمل اس کا طریقہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ ضرور کیجئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے صحابی کو برا نہ کہو گالی تو بنو اس بلا تو باستقفار گالی نہ دو اس ساتھ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری بھی جان ہے تم میں سے کوئی اگر اخد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو ان کے ایک جو آدھا حصہ ہوتا ہے ان کے کیے ہوئے کانگ یا ان کے کیے ہوئے جو محنت ہے غوبت ہے چاہت ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے یعنی کہ صحابہ اکرام کی اتنی اہمیت ہے کہ اہد پہاڑ یا پہاڑ جتنا بھی آپ سونا لے آئیں اور اس کو آپ اللہ کی راہ میں دے بھی دیں لیکن آپ نے ان کو برا کہا ہو یا ان کو توبہ ناؤزبیلہ کوئی غلطی فاز استعمال کیا ہو تو وہ اس کے برابر اس کی بکشیش ہوئی سیدھی سی بات ہے اس کو اللہ پاک میں بکش نہیں ہے تو اس چیز سے تھوڑا سا خیال رکھیں کبھی بھی کوئی بھی ایسی بات سوچ سمجھ کے ضرور کیجئے گا اگر توبہ ناؤزبیلہ کوئی غلطی ہوگی یا دو نفر پڑھ کے اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ لیں جو طریقہ ہے وہ کریں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی ناومیت میرا رب میری رب کی ذات کبھی ناومیت نہیں کرے گی آج کا وظیفہ بہت پیارا ہے بہت سے بہن بھائیوں نے مجھ سے ریکویسٹ گئے کہ آپ ہی اگر کوئی ہمارا پیارا ہم سے دور ہے ناراض ہے کوئی دور جا چکا ہے اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر تو اس کی کوئی تصویر ہے یا موبائل کے پر کوئی تصویر ہے یا تصور بھی تو آپ ظاہر ہے اس کو جانتے ہوئے سات بار بسات میں یہ عمل کرنا ہے سورہ اخلاص کل ہو اللہ ہو اہد پوری پڑھنی ہے تین مرتبہ سے سات مرتبہ اول آخر دروشی جب ایک مرتبہ پڑھیں تو جس پیارے کو مسخر کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ مطلقے آپ کے پاس نہیں ہیں دور ہیں ناراض ہیں تصور میں لاکے ایک مرتبہ نام لے کے نام کیسے لینا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کے بعد اللہ خوب اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اس طرح آپ نے لینا ہے سات دو مرتبہ نام لیں گے سات دو مرتبہ سورہ مبارک پڑھیں گے اول آخر دروشی کے ساتھ تصور میں لاکے ایک دیم کی اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا تو اکلھی کام کریں جب آپ عمل کریں بات نہ کریں جب آپ عمل کریں پاک صاف کپڑے با وضو کریں جب آپ عمل کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں دو نفلِ حاجت کے پڑھ کے دو نفلِ طوبہ کے پڑھ کے عمل کریں پہلے دو طوبہ کے نفل پڑھے دو نفل حاجت کے پڑھے عمل کریں کیسے کامیاب نہیں ہو سکتا آپ نے جس دن آپ نے عمل کرنا ہے اس دن آپ نے کچھا ترک لیسن پیاس گوشت انڈا مچھلی وغیرہ کچھ بھی نہ کھایا ہو اگر کھایا ہے تو کم از کم دو گھنٹے یا تین گھنٹے تین آورز پہلے کھایا عمل کو عمل کی طرح کریں وظیفے کو وظیفے کی طرح کریں یقین مانیں عمل وظیفہ سال بھی آپ کرتے رہے اس کا الگ سواب ہے اس کا اپنا طریقہ ہے عمل ایک دفعہ کریں ایک دین کا طریقے سے کریں جگہ مخصوص پاک شور کوئی شور ہو گل نہ ہو سب سو جائیں گھر میں کوئی شور نہ ہو عشاء کے ٹیم یہ تو تحجد کا ٹیم بہت نایاب ہے فجر سے پہلے یہ وقت مقرر ہیں اگر کمرے میں کرے ہیں تو لائٹ زیادہ روشن نہ ہو کم روشنے میں کریں عمل کی کامیابی دیکھیں ایک دفعہ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں اور آنکھیں بند کریں بات نہیں کرنی جب وضو کر لیں کسی سے بات نہیں کرنی بہتر یہ ہے کہ اگر جب بھی آپ عمل کریں اس سے پہلے آپ نے کوئی عبادت کی ہو کوئی نفل پڑے ہو یا پھر آپ نے کوئی نماز پڑی ہو لاچوا ایک دفعہ یہ وظیفہ میاں بیوی کے لئے بھی بہت زیادہ میت رکھتا ہے میاں بیوی بھی کر سکتے ہیں شوہر ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہے جو بھی آپ اپنے پیاروں کو پانا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں اپنے جو روٹے ہیں ان نراض ہیں ان کے لئے بھی کر سکتے ہیں رشتے اور رشتوں کی بندیش کے لئے یہ بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اپنے رب سے اپنے تلق قائم کریں اللہ پاک نے ہی سب کو بنایا آپ کو بھی جس کے لئے آپ وظیفہ کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ پاک نے بنایا تو طریقے سے وظیفہ کریں نہ کامیابی ہو تو اپنے اس بہین کو پھر کہیے گا جتنے بھی میں آپ کو عمل وظائف بتاتی ہوں یقین مانیں کہ اگر آپ طریقے سے کریں تو ایک وظیفہ ایک دن میں کافی ہے اسی کے ساتھ ہی جائے سکتے ہیں اپنا خیال دکھئے گا اگر آپ استخدار روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا ضرورت ہے تو ضرورت آپ کی بہن حاضر ہے جزاک اللہ خیرہ